احمد ختم کرنی جائے اندرونی زوف جیسے آپ کہتے ہیں کہ ایک شخص ہے ہٹا کٹا ہے لیکن وہ نیورسٹھینیا کا مریض ہے بھئی آسابی مریض ہے اس کے دم ہے ہی نہیں وہ حال آج اس امت مسلمہ کا ہے ہٹی کٹی تو اتنی ہے کہ ڈیڑھ عرب لیکن حیثیت خسائد کا خسائد سہل جیسے سیلاب کے اوپر جھاڑ جھکاڑ آ رہا ہوتا ہے جب سیلاب آتا ہے آگے آگے اس طرح کی اس کی کیفیت زلت و مسلمت کا عذاب تو کئی سبیوں سے چل رہا ہے اب جو عذاب آ رہا ہے وہ فیزیکل عذاب قتل و غارت افغانستان میں ہماری نگاہوں کے سامنے گوا ہے عراق میں ہو رہا ہے اراد اور ٹارگٹ ہے شام ٹارگٹ ہے ایک ٹارگٹ وہ ہے جو ہمارے ہاں زبان پر نہیں آتا ہے اور وہ پاکستان ہے یہ جو ہیں بڑے بڑے عذاب بڑی بڑی جنگیں تباہی ہلاکت بربادی یہ ابھی آنے والی ہیں اس کے اعتبار سے خاص طور پر دو حصے میں کرتا ہوں امت مسلمات کے بلکہ تین حصے پہلا حصہ تو یہ ہے عرب اور غیر عرب عرب جو ہیں بہت پریولیشڈ لوگ ہیں ان میں سے حضور تھے اس سے بڑی بات اور کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کی بادری زبان میں اللہ کا کلام موجود ہے ہمیں تو پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں عربی زبان سیکھیں تو قرآن اپنی آنکھوں سے پڑھیں ورنہ زیادہ زیادہ ترجمہ پڑھ لیں اور ترجمہ جو ہے انسپائر کرنے سکتا ہے انسان اب اگر انہوں نے یہ کیا ہے کہ جیسے ہی کولونیلزم کا بستر ہٹا عراق سے انگریز گئے وہاں سے فرانسیز ہی چلے گئے وہاں سے اتالوی چلے گئے وغیرہ وغیرہ کسی نے اللہ کے دین کا رخ نہیں کیا رخ کیا ہے تو یا ماسکو کا اور یا باشنٹن کا ان سے بڑا کرمنل اللہ کے نگاہوں میں کوئی نہیں ہے جن کے رتبے ہیں سوا ان کے سوا مشکل ہیں ان پر تو جو عزاب آنے والا ہے جس کی خبریں دی گئی ہیں احادیث کے اندر میں تذکرہ کرنا نہیں چاہتا اس کا یوں سمجھ لیجئے مبینہ طور پر اور جو ہولو کاؤس پچھلی صدی میں سابقہ امتِ مسلمہ یہود پر آیا تھا اس سے کئی گناہ بڑا ہولو کاؤس عالمِ عرب میں آنے والا باقی جو غیرِ عرب مسلمان ہیں ان میں خاص حیثیت جو ہے جو پاکستان اور منگلہ دیش کے مسلمان ہیں اور سانوی درجہ میں بھارت کے مسلمان ہیں انہوں نے ایک ملک تقسیم کر آیا اور بڑی خونی تقسیم ہوئی لاکھوں انسان مرے کروڑوں انسان ادھر سے ادھر ہوئے کس لیے؟ اسلام کے لیے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ ہے یہ اور کہیں نہیں ہوا یہ جاوہ سمارٹرہ میں نہیں ہوا یہ کہیں اور نہیں ہوا یہ ایران میں نہیں ہوا یہ کہیں نہیں ہوا اسرف اس ملک بھارت کے مسلمانوں نے سپورٹ کیا اور آزادی دلوادی پاکستان کو دو خطوں پر مشتمل تھا کرو بھائی ابو جو ہم پہ گزری سو گزری جو ہم پہ گزرے گی سو گزر جائے گی چھوڑو تو جاو کرو لیکن ہم نے کچھ نہیں کیا اللہ سے وعدوں کی خلاف ورزی کی ودھاری کی بے وفائی اس کی دو سزائے دہم پر آ چکی ہیں ایک عمومی منافقت اللہ سے وعدہ کر کے پھر جاؤ گے تو نفاق دل میں ڈالے گا اللہ یہ سورہ توبہ کی آیات پہ چھتر چھتر ستتر کا مطالہ کبھی جگہ جاگا آج پوری قوم منافق قوم ہے اللہ مارشاہ اللہ ہمارا دستور منافقت کا پرندہ ہے منافق کون ہوتا تھا بظاہر قانونی طور پر مسلمان حقیقت میں کافر ہیں ہمارے دستور میں قرار دادے مقاصد ہیں فلان دفع ہے فلان دفع ہے لیکن حقیقت میں ہم کافر ہیں ممن لم یحکم ممن ذلنا فاولائق اہم القافرون بنگلہ دیش کا بہت بھی یہ ہے بھارت کے مسلمان تو ان ڈائریکٹ لیس میں مجرم ہیں انہوں نے سپورٹ کیا تھا اصل مجرم جو ہیں پاکستان اور بنگلہ دیش کے مسلمان یہ ہے اس میں جو ہے اس علاج کیا ہے اس کا نکلنے کی کوئی صورت ہے یا نہیں ہے ایک ہی علاج ہے ایک ہی علاج ہے دنیا کے کسی ایک سائزبل ملک کے اندر کر اسلام کا نظام پورا قائم کر کے دنیا کو دکھا دیا جائے اور چیلنج کیا جائے تب وہ شہادت علی ناس کی ذمہ داری بطور فرض کفایہ ادا ہو جائے پوری امت نہ بھی ایسا کر سکے لیکن امت کا کوئی حصہ کوئی سائزبل ملک یہ کر کے نکھا دے تو یہ پوری امت کی طرف سے فرض کفایہ ہو جائے جیسے جنازے کی نماز کچھ لوگ بھی پڑھ لے تو فرض کفایہ ادا ہو گیا باقی سب لوگ جو بستی کے ہیں وہ اس سے مستثنہ ہو گئے کوئی بھی نہ پڑھے تو سب مجرم سب گناہ گا اس وقت ہم سب گناہ گا لیکن یہ کہ یہ چالیس کروڑ کے قریب مسلمان جو میں نے آپ کو بتایا پاکستان بھارت اور بنگلہ دیش میں ہیں تیس کروڑ مسلمان عالم عرب کے ہیں چالیس یہ باقی اور ہیں مختلف متفرق ستر کروڑ یہ تیسرے درجہ میں ہیں اگر ہم کسی بھی خطے میں وہ اسلام کا نظام قائم کر کے دکھا دیں تو بحیثیت امت مسلمہ جو ہمارا فرض منصبی تھا لوگوں پر گواہی دو یہ ہے اللہ کا دین آؤ دیکھو تو اللہ کا یہ عذاب ختم ہوگا صورت حال تبدیل یہ میں نے ذرا عالمی سطح پر بات کی ہے اب آئیے پاکستان میں آج بھی اس کا قائل ہوں کہ پاکستان اسی کام کے لئے قائل ہوا تھا علامہ اقبال کا فکر خاص طور پر سنتیس میں جو ان کا خطبہ علا بات اس سے پہلے ان کی شاعری کیا کہنے ہیں اس کے جو سور پھوکا تھا پھر قائد آدم نے انیس سوڑتیس سے سیتالیس تک جو راگ علاقہ ہے اسلام 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 اس کے نتیجے میں انیس سو چھالیس کے الیکشنز کے اندر مسلم لیگ کو حیثیت حاصل ہوئی یہ مسلمانہ نے ہند کی واحد نمائل نہ جمع اور یہ اللہ کا اثر میں موجزہ ہے میں نے لکھی ایک کتاب استحقام پاکستان پڑھئی اس کو میں کہتا ہوں پاکستان کا قیام ایک موجزہ ہے موجزہ کیوں ظاہر ہوا کہ ہم نے کہا تھا اللہ ہمیں آزادی دے ہندو سے اور انگریز سے تو ہم تیرے نین قبول بالا کریں خلافت راکتہ کا نظام دنیا کوئی دفعہ پھر دکھا دیں میں نے اسی لئے اپنے اس کتاب میں استقام پاکستان میں قرآن اس پاکستان کے قیام کو موجزہ کہا اور قائد عاظم کی شخصیت کے لئے بن لفظ استعمال کی موجز نمار شخصیت لیکن افسوس ادفسوس کہ ہماری پہلی نسل جو ہے وہ اس میں بالکل ناکام ہو گئی وعدہ خلافی کی ہم نے بھی واشنگٹن کی طرف اپنا قبلہ سیدھا کر دیا مغربی تہذیب و کلچر کے لئے دروازے کھول دیئے امریکہ کی عالمی پالیسیوں کا ایک آلہ ایک آرکن دے یہ بکل پاکستان کی تاریخ ہے یہ یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے یہ صرف مشرف کی بات نہیں ہے پوری پاکستان کی تاریخ ہے بہرحال یہ جو سزا کا معاملہ تھا یہ منافقت کی شکل میں تو سزا ہمیں مل گئی اور ایک بہت بڑا وار انیس سو اکتر میں پاکستان دو لقت لاکھوں افراد بارے گئے تیرانوے ہزار ہمارا قیدی اس ہندو کے قید میں گیا جس پر ہم نے کئی ہزار برس کئی آٹھ سو برس حکومت کی تھی پاکستان مشرق کی پاکستان پاکستان نہیں رہا بنگلہ دیش لیکن آج سے کچھ بیس سال پہلے جب پاکستان کی عمر چالیس برس ہوا چاہتی تھی قمری حساب سے میرے دل میں امید کا ایک چراح روشن ہوا پاکستان کے مستقبل کے بارے میں رجائیت امید اور وہ خاص اس حوالے سے تھا کہ ایک فرد کی بھی اصل میچورٹی کی عمر قرآن مجید کے روشن چالیس برس ہے اسی طرح بنیسائی کی تاریخ میں چالیس برس کا عدد بہت اہم ہے کہ جو نسل نکلی تھی مصر سے جو غلامی کا دعو اٹھائے ہوئے تھی اس نے تو حضرت موسیٰ کو کورا جواب دے دیا تھا کہ ہم جنگ نہیں کریں اللہ نے صدا دی اب یہ چالیس برس تک یہیں بھٹکتے پھریں سیرائی کے اندر لیکن چالیس برس کے بعد نئی نسل جو پیدا ہوئی سہرہ میں پلی بڑھی تھی آزادی کی فضا میں سانس لے کر عبری تھی اس نے جنگ کی یوشوہ حضرت یوشع علیہ السلام یوشع بن نون اور پھر ان کا دور شروع کابیابی تو شاید چالیس برس تک پاکستان بھی سہرائے تیر کے اندر بھٹکتا رہا ہے شاید شاید اللہ کرے امید تھی اس امید کا مظہر ہے میری کتاب استقام پاکستان کتنوں میں پڑھی ہوگی آپ میں سے میرا خون جگر ہے اس کے اندر امید تھی کہ ہوگا انقلاب یہاں آئے کھا اللہ کرے گا لیکن چند ہی سال میں اس امید کے تار و پود بکھر کے رہ گئے سن سن بانوے میں یہ جو کتاب آئی تھی استقام پاکستان یہ پچاسی چھ 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 بانوے میں میری کتاب ہو آئی ہے جس کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا پڑھئے ان کو خدا کے لئے سابقہ اور موجودہ مسلمان امتوں کا ماضی حال و مستق برس میں میں نے پاکستان کے لئے لکھ دیا یا سنگیز قیفیت تین میں سے کوئی ایک انجام اس کا ہوگا ایک تو یہ ہے جس کے کوئی آثار نہیں کہیں نظر نہیں آرہے کوئی امید کی کرن نہیں کہ اس امت مسلمہ پاکستانی کو قوم یونس کی طرح توبہ کرنے کی توفیق ہو جائے اور عذاب ٹل جائے کے آثار نظر نہیں آرہے بارال ایک ممکنہ بات دوسرا یہ کہ کوئی بڑا جھٹکہ لگے انیس سو اکتر والا اس کو حملہ مغربی پاکستان میں محسوس نہیں کیا تھا یہاں محسوس کر کے لوگ جان جائے یہ بھی بڑی کامیابی ہو اگر اس معنیوں پر کوہ غم ٹوٹا تو کیا غم ہے کہ خون ست ہزار انجم سے ہوتی ہے سہر پیلا اور تیسرا میں نے لکھا آج بھی پڑھ لیجئے سن بانوے کی چھپیوی کتاب تیسرا امکان یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو فتح کرے کروڑوں مسلمانوں کو قتل کرے اپنی ایک ہزار سالہ غلامی کا پورا انتقام اپنے انتقام کی پیاس کو بجھانے کے بعد لیکن اس کے بعد پھر انشاءاللہ وہ ایمان لائیں گے اور فطرہ تاتار کی تاریخ دوبارہ دورائی جائے گی کروڑوں مسلمان ان کے ہاتھوں قتل ہوا کروڑوں پھر اسلام نے انہیں فتح کر لیا وہ مسلمان ہو گئے اور پھر عظیم ترین مملکت دوری دنیا کے ترکوں نے خائم کی ترکان تیموری ہندوستان ترکان صفوی ایران اور ترکان عثمانی کی تو کیا بات ہے اناتولیا سے شروع ہو کر ترکی جو ہے اس کا بھی ایشیای حصہ صرف ان کے پاس تھا پھر جرور کا فتوحات ہوئی ہے یورپ کا تقریبا آدھا مشرق یورپ ان کے تحت تھا خانے سے وہی جو قاتل تھے صفات تھے پورے پورے شہر کے لوگوں کی آبادی کو قتل کر کے اور ان کی گردنیں علیدہ کر کے ان گردنوں کو سروں کو سریوں کو جمع کر کے ایک پہاڑی کی شکل دے کر اس کے اوپر تخت جمع کر ایک تاتاری وحشی سردار شراب پیرا چشم فلق نے یہ منظر بھی دیکھے ہیں بارال یہ تین جو اوپشنز میں نے سرد بانوے میں کہے تھے آج بھی میری کتاب میں موجود ہیں انہیں پڑھ لیجئے اور بدقسمتی سمہ بدقسمتی سمہ بدقسمتی آج حالات اس سے بھی زیادہ دور جا چکے آج سے دو یا دھائی سال پہلے میں نے یہ تقریریں کی تھی دو آپ نے وہ بھی نہیں پڑھ ہوں ایک تو عالمی سطح پر موجودہ عالمی حالات میں اسلام کا